بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان ممار سالان آج کے پرگرام کا آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اساق تار کی سینٹ میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس پاس کی ہیں جو بیانات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانت سے کہ وہ اپنے اپنے دور کو ہائلائٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی ترقی کرتے تھے اس کے بعد جو بھی حکومت آئی انہوں نے پاکستان کا حال خراب کر دیا اب آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اس پر مبدی بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اگر ہم سابق وزیر خزانہ اساق دار کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ آرم مالیاتی ادارے مجھے کرنسی ڈی ویلیویشن کا دشمن سمجھتے ہیں اساق دار نے کہا کہ دسمبر دوہزار سترہ تک پاکستانی روپیہ ایشیا کی مستحقم ترین کرنسی تھی نواز شریف نے ڈالر ایک سو چار روپیہ اور شاہد خاکانہ باسی نے ایک سو چوبیس روپیہ پر چھوڑا تھا ہم کو مقصنوی تصدیقے سے ڈالر قابو کرنے کا تانہ دینے والے آج نظر ہی نہیں آتے ہیں اساق دار کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہے وہ لوگ جو ہمیں تانہ دیتے تھے جو ہمیں کرنسی پر باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے انہوں نے مزید کہا کہ سولا ماہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا معاملہ نہیں تھا اصل ایکسچینج ریٹ آج بھی دو سو چوالیس روپیہ ہے معیشت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ روپیہ کی قدر میں کمی ہے آج ڈالر کی قدر میں کمی اساق دار کی پولیسی کی وجہ سے ہے یہ جو بیان اساق دار صاحب دے رہے ہیں یہ کیا حقیقت پر مبنی ہے ان کا یہ مطالبہ ان کا یہ بیان درست ہے یا نہیں ہے اس کو ذرا اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج اساق دار کی پولیسی کی وجہ سے ہی ڈالر کی قدر میں کمی آئی ہے یا اس کی دیگر وجوہات ہیں ذرا اپنے مہمانوں کی جانب روخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا اپینین ہے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف کراتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بیوری چیف کراچی مزاہی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر خوشامدید کہنا چاہیں گے سینئے انیلسٹ برگیڈی ریٹائیڈ غزنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے ایک اور سینئے انیلسٹ دکٹر سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہیں گے مزاہی سعید صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے یہ جو عساقدار صاحب کہہ رہے ہیں کیا لگتے آپ کو ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کیا حقیقت پر مبنی ہے دیکھیں خوش فہمی کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر ہی ایٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے تو یہ تو بلکل انہوں نے جو آج خطاب کیا اچھا وہ انہوں نے یہ خطاب نہیں کیا کہ ابھی ممکنی طور پر جو پچیس ارب کا ڈالر کا معاہدہ جو یو ای اور پاکستان کے تجمیان ہونے جا رہا ہے وہ بھی یونیکی پولیشی کا ایک نتیجہ ہے سر ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ کہہ دیں نہیں دیکھیں نا کہنے کا تو کچھ بھی کہنے چار بار چوتھی دفعہ بنے تھے یہ حزیر خزانہ جو بنے تھے چوتھی دفعہ بنے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اٹھارہ مہینے کی جو کارکردگی تھی وہ کیا رہی ان کی انہوں نے تین سو بائیس روپے تک پہ تو یہ پیٹرال لے کے چلے گئے ڈالر کو جتنا آزاد احساق ڈالر صاحب نے ساری ماف کیجئے کہ احساق ڈار صاحب نے چھوڑا تھا اتنا کسی نے بھی نہیں چھوڑا یہ ڈالر کی کمی ڈالر کے جو معیشت تھوڑی بھیتے کی طرف جاری ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم نگرہ حکومت کو بھی نہیں دیتے ہم اپنے ادارہ کو دیتے ہیں جن ادارہوں نے سمگلنگ زخیرہ ندوزی اور ان دیگر چیزوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جس کے بعد جو ہے وہ ڈالر کو لگام لگی وانہ احساق ڈالر صاحب نے تو آپ دیکھ سکتی نہیں کہ اٹھارہ مہینی کے اندر کیا کیا تھا غریب کا کیا تھا سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تھے پیٹرال دلوانے تک کے لوگ پیسے نہیں تھے دفتر جانے کے لیے گھر اسے اچھا دیکھیں نا ایک بات ہم آج فیصلہ کر لیں ایک بات آج ڈسکس کرتے ہیں چھوڑا دا پوائنٹ ہے میرا نہ زرداری صاحب نے کرپشن کی نہ نواز شریف صاحب نے کرپشن کی نہ دیگر کسی لوگوں نے کرپشن کی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں مستمید آپ ہم سب ایسی کرزے میں ڈوب گئے یہ ملک کا جو آج ہمارے ساتھ ہندوستان بھی بنا تھا 1948 میں 1948 میں وہ بنا 15 اگرس کو 14 اگرس کو ہم بنے اب مجھے اتنا بتاتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں بنگلہ دیش 1971 میں بنا وہ کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے ریزرف کہاں ہیں ہمارے ریزرف کہاں ہیں ہم مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کا یہ آتے ہیں الیکشن سے پہلے گہمہ گمہی کرتے ہیں خود چرچیں مچاتے ہیں بیمار ہوتے تو ایک اسپطال اس طرح کا نہیں یہ اپنا علاج یہاں پر کرا سکے یہ یہاں پر آکے شور شرابے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی دفعہ ان لوگ حکومت کو حکومت ملی ہے اور جس طرح انہوں نے ملک کو نوچا ہے ذاتی طور پر انہوں نے ملک کو جا وہ استعمال کیا ہے یہ تمام تر چیزیں تو پونڈ ریکارڈ ہیں اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ سینیڈ ایک جگہ بچے چاہے خطاب کر سکتے ہیں عوام میں یہ جانی سکتے ہیں تو اپنی کارکردی کو اس طرح سے یہ بڑھا رہے ہیں تو ہم سب کو اس بات کو شدنے چاہیے کہ اس وقت نگنا حکومت میں جو ہمارے مطلب نگنا حکومت جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ڈالر کو لگام ملی ہے معیشت اب بڑھتی چاہ رہی ہے اور اچھا ہوا یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا اس ٹاکشن جن ریکارڈ بنایا ہے وہ بھی ان کی پالیسی کی وجہ تھی تو یہ انشاءاللہ بڑھتا چلا ہے تسلسل اگر چلتا رہا ادارے کام کرتے رہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سمگلنگ کے خلاف تو معیشت بیتنگ کی طرف جائے گی لیکن دوبارہ اگر چلے وے کارکردی کو استعمال کیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر معاملات جنرہ ہوئی پستی یعنی کہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت کو اس آگڈار کی پالیسیز نہیں چاہیے ٹھیک ہوگئے مزاری سعید صاحب آپ کا اپین ہے برگیڈر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے اگر اس آگڈار پالیسی اتنی مستحقم تھی اتنی سٹرونگ تھی تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کی جانب کیوں جانا پڑا اور اگر ہم گئے تھے تو پھر ہم نے اپنی شرائط کیوں نہیں منوائی ان کی شرائط پر عمل درامت کیوں کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے ابھی مزار صاحب نے کہا شکر ہے انہوں نے سینٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پچیس بلین ڈالر ہماری طرف سے آ رہے ہیں میں کہوں گا شکر اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اسرائیل میں اسرائیل اور حفاظ کی جو جنگ بندی ہوئی اس پر میں نے ٹیلی فون کیا تھا جو بائیڈن کو کہ جنگ بندی کراؤ اور پی ایم ایلن نے کہا تھا جنگ بندی کراؤ تو ہماری وجہ سے جنگ بندی ہوئی شکر ابھی تک نواز شیر میں شروع ہے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں نے بنایا تھا بات یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے ہم بے وقوف ہیں ہم دنیا نہیں پڑتے ہیں ہم پاکستان کے عوام اخبار نہیں پڑتے ہیں پاکستان کے عوام پاکستان حکومت کی سٹیٹسٹک نہیں پڑتے ہیں یہ جھوٹ یہ فریب یہ دھوکہ دائی یہ مطلب آؤٹ ٹائٹ لائب کیا لیڈر اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہ سینٹ میں کھڑے ہوکے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولے ریاکاری کرے فریب کرے دھوکہ دائی کرے کیا یہ لیڈرز کی کوالیٹی یہ تو یار اکاؤنٹ کی کوالیٹی بھی نہیں ہوتی یہ تو منشی کی کوالیٹی بھی نہیں ہوتی آپ کو میری بات پہ یقین نہ کیجئے آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے جس ملک کو تباہ کیا پی ڈی ایم کی گارمنڈ نے جو ڈالر کا ریٹ انہوں نے کیا یہ خود کہتے تھے کہ ڈالر شماغل ہو رہا ہے لیکن اس وقت ان کو کنٹرول نہیں کرتے تھے کہ بتا دیتے تھے یہ خود کہتے تھے کہ پیٹرول کی پرائزز جب نیچے آتی تو یہ پیٹرول کی پرائزز بڑھاتے تھے ڈالر کا آ گیا پیٹرول کا آ گئی آپ کی انفلیکشن جو ہے وہ کس سکیل پہ گئی یعنی خاکان باسی نے اگر یہ کہا کہ یہ تاریخ کی وش ترین گورنمنٹ تھی تو وہ تو ان کا حصہ تھے نا تو انہوں نے یہ کہا تھے یہ وش ترین تھے تو انہوں نے کہا آپ میری پاتھ یقین نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا فورن ایکسچینج یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے نا کہ 3 بلیون ڈالر پہ چلا گیا تھا آپ کا ایک پورٹی ریٹ جو ہے وہ کوئی آپ کا جو ایٹ پرسنٹ پہ چلی گئی تھی اور دنیا میں دیکھئے آپ پاکستان پاکستان ٹوڈے اٹھا کے خبار پڑے ایک شہباد پراشا صاحب کی یہ اپنا جو ایک رپورٹ ہے جس نے اس نے لکھا تھا کہ پی ایم ڈسٹوائیڈ اکانومی فردہ پاکستان ٹوڈے میں چپا تھا پھر بچٹ ایفیسٹ جو تھا وہ آپ کا سیون پائنٹ سیون پرسنٹ پہ تھا تو اپنا اس کے علاوہ پاکستان ڈان ڈاٹ کام میں ایک خبر چپی تھی جو نو ایفرین دوہزار تیس کو چپی تھی اس نے لکھا تھا کہ پی ڈی ایم اکنومک ایر ان ریویو اس کے اندر انہوں نے پورا ریویو ایر جو ہے وہ ریویو کر دیا تھا گیار اگرز دوہزار تیس کو ایک خبر چپی تھی ایویلیویٹنگ پی ڈی ایم گارمنٹ اس کے بعد ایک لیٹیو ڈاٹ کام پہ ایک خبر چپی تھی کہ پی ایم پی ایم گارمنٹ اکنومک سکور بورڈ ورسٹ ان پاکستان ہسٹری ٹو یہ بائیس جون دوہزار تیس کو خبر چپی تھی ایک شہباز رانہ صاحب نے خبر لکھی تھی جو بڑے چھے اکانومسٹ ہے انہوں نے خبر لکھی تھی اور ان کی خبر چپی تھی ایکسپریس ٹیبیون میں ایک ون ایک فرسٹ مہی ٹوہزار دوہزار تیس کو وہ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ اس نے کہا تا کتنی اکنومک مس مینجرٹ ہوئی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی ریکارڈ اٹھا کے پڑھ لیں انہوں نے کہا تا کہ ایکانومی جو ہے وہ ان کے دور میں شرنک کر گئی تھی زیرو پوائنٹ تھری پرسنٹ پہ جبکہ یہ پوائنٹ ون پرسنٹ تھی دوہزار تے دوہزار بائیت میں تو اس کا سپل آور آپ دیکھ لیں انہوں نے جس طرح مس یوز کیا یعنی شہباز رامنا صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے تمام سیکٹوریل ٹارگٹ جو تھے وہ مس کیے اپنے رول پر جو ان کا پیڈیٹ تھا انہوں نے کیا کیا بہار اسحالدار نے صرف ایک کام کیا پیڈی ایم کی گورنمنٹ جب واقعہ سایا اس نے وہ تمام تنخواہ لے لی جو پاکستان کہ ٹیکس بیئر کے پیسے سے لے گی جب سے یہ باہر بھاگا تھا بھاگ کے باہر کیا تھا نا جب سے بھاگ اس سے لے کے جب یہ واپس ہے وہ تنخواہ لے لی سر پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں دعوے کر رہے ہیں کہ آپ جو سیچویشن ہیں وہ دار پالیسی کی وجہ سے ہے درکس سجاد بخاری صاحب آپ کے ایک کنا چاہیں گے کیا دار صاحب کا یہ جو بیان ہے وہ حقیقت پر مبنی آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ آپ کا جہاں تک ہمارے انیلیسیس کی بات ہے یا ہماری نیوٹریلیٹی کی بات ہے یا جہاں تک ہم اس اسٹیٹمنٹ پر اپنا تجزیہ پیش کریں تو اس کے قبل میں ایک بات ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ ہماری گفتریوں میں ہمارا باعث ہونا نظر نہ آئے اور ہم اپنی الفاظ کی چڑھاؤں میں ایسے الفاظ سے اجتناب بڑھتے ہیں جس میں اپنی فرقی ہم سیسی سیاسی قابط اسی حصے کی کسی ناراضگی کا اظہار نظر آئے انہوں نے میرے جو میلے بھائی کے انویس تھے جنہوں نے آپ خاص صاحب خالب سید صاحب یہ اچھی بات ہے لیکن انہوں نے دو تین مرتبہ ان کو عساق ڈالر جو کہ میں مطلب یہ نہیں بارہ دورانا چاہتا تھا تو ایک تو ان کی اس بات سے جو ہے ملی بڑا سا اختلاف ضرور ہے کیونکہ ہماری کسی جماعتیں ہیں چاہے وہ ان میں سینیٹر ہیں سب قابل احترام ہیں لیکن ہمیں اپنے خاص کی چناؤں میں اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پھر ہمارا ڈلٹ نظر آتا ہے اور ہماری بیشنس نظر آتا ہے تو ہمیں پہلی یہ بات سوچنی چاہیے سر یہ بات تو یہ کہہ دے نا کہ جی عساق ڈالر صاحب کی جہاں تک بھلیت سے اتفاق نت کیا جائے کیونکہ یہ ایک پولٹیکل اوبجیکٹیو اور ایک پورل اوبجیکٹیو اس طرح کی سٹیٹمنٹ لیکن اس بات سے ہٹ کے تو ہمیں اپنے تجھے ہمارے ہر سیاسی جماعت فینانس کی غلطی جو ہوئی ہے اصلاف مرسا غلطی ٹھیک ہوگیا سر آپ سے ہم دوبارہ دابتہ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم جرح پبلک پول کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ملکی معیشت کو صرف ساگدار ہی بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ تھا ہمارا بنیادی سوال پبلک پول کو ڈسکس کرتے ہیں تھرڈی ون پرسنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ساگدار ہی ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ سکسٹی نائن پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہیں ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدی بڑھیں گے آج کے ایک اور ٹاپک کی جانب اور بات کریں گے عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اسطلاحات پر مبنی جاری کردہ ریپورٹ کی جس میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے انہی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے تینوں مہمانوں کے پاس کیا سلوشنز ہیں کیا سجیشنز ہیں اس کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا جو شعبہ ہے اس میں ناقابل انحصار اور معیشت پر یہ بھاری محسوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے توانائی شعبے میں گردشی کرزہ مالی مشکلات بھی پیدا کر رہا ہے اس ریپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے شورٹ ٹرم پالیسیز پر غور کیا جا رہا ہے نہ ہی لانگ ٹرم پالیسیز پر غور کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے یہ ریپورٹ میں بھی مینشن ہوئے اور جو چھے بڑے مسائل جس کی یہ ریپورٹ نشاندہ ہی کر رہی ہے اس کے حل کی جانب کون آئے گا کون رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے ان میں بلکل دیکھیں یہ معاملات جو ہیں کہ معاملات کس طرح بیتری کی طرف جائیں گے اس پر کس طرح کی پالیسی جائے وہ بنائے جائے لانگ ٹرم ہو یا شورٹ ٹرم ہو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمارے جو گورنمنٹ بنتی چلی آ رہی ہیں پولٹیکل طور پر جو بنتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ادارہ کو کتنا نقصان پچھایا ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں پی آئیے کی بات کریں ہم بات کریں اسٹیل میلز کی بات کریں ایک دور میں پی ٹی سیل سے ہی چلتا تھا تو اس کو نشکاری کے طرف مطلب وہ کر دیا گیا تھا سیویل ایوییشن کو بھی دو طریقوں سے فروخت کی طرف لگا دیا گیا اور وہ بھی نشکاری کی طرف چل رہے گا تو جب تک سیاسی بھرتیوں کا معاملات وہ ختم نہیں ہوں گے اداروں کے اندر جب تک اداروں میں میرٹ پہ تخریریں نہیں ہوں گی اور ایک ایک سیٹ پہ دس دس لجانت گجائز دو لوگ کے مہاں پر بیس بیس لوگ بیٹھے میں تو کس طرح سے آپ خسارے کو کم کریں گے کس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے تمام تر ادارے اس طرف جا رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جا وہ اس کی نشکاری جا وہ عمل میں آ جائے گی تو اداروں کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے دیگر پولیشیوں کو جا وہ صرف لانگ ٹم پہ چلنا پڑے گا ناصب کیے کہ شباز شریف نے یہ چھوڑا تھا تو نواز شریف یہ کریں گے نواز شریف نے یہ چھوڑا تھا کوئی نیا آنے والا جا اس کو تبدیل نہ کرے اس کو کنٹینیو کرے اور وہ کنٹینیو ہوگا تو ادارے اور دیگر چیزیں ہماری مستقع ہوں گے لیکن سیاسی بھرتیوں پہ اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر میریٹ ہے اور کہاں پر میریٹ کا قتل ہو رہا ہے جب تک ہم اس کا ججبٹ نہیں کر سکیں گے ہمارے ملک کے معاملہ جائے وہ بہتر کی طرف گامزان نہیں ہو سکیں گے سر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کریں کیا یہ کنٹرول بھی ہو سکیں گے آنے والے وقت میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہرحال ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ جتنی ڈیموکریسی کے جتنے بھی ادوار گزریں اس میں ہی سب چیزیں کنٹرول نہیں ہیں مشرف صاحب کا دور گزر دا اس میں اس فیل میل کارامت تھی کاروباری تھی پروفٹ بھی دے رہی تھی سب کچھ تھا لیکن اگر ڈیموکریسی میں دیکھیں کہ اس کے بعد زرداری صاحب آئے پھر نواز شریف آئے تو یہ لوگ نہیں کھڑ ہی کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شاید سیاسی جو لوگ ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں ترقی کی طرف جائیں ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے دکٹر سجاد صاحب آپ سے کنٹینیو کریں گے سر اس رپورٹ کو جہاں ہم ڈسکس کریں وہیں پاکستانی معیشت میں جو رکاوٹے ہیں وہ بھی بہتری کی جانب نہیں لے جانا چاہ رہی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب جس طرح سے سر بات کرتے ہیں سیاسی بھرتیاں ان کو ختم ہونا چاہیے میرٹ کا فقدان ہے اشرافیہ کے ذاتی مفاد ہے اداروں کی نچکاری سر آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اس کو اتنے چھوٹے پیمانے پر یہ محدود پیمانے پر اس پر نیلیسز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ صرف سرکاری بھرتیوں کی وجہ سے یا ان کو ایسے لوگوں کو انجیکٹ کیا گیا ہے دیکھیں اس تاغمی مالیاتی آپ اوورال پینل اقوامی سطح پر جتنے بھی اتاری ہیں فیننیشل ٹائمز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پاکستان کا خاص طور پر یہ سرکلر ڈیڈ ہے جو کے ڈیوٹ آئی پی پیز ہے یعنی آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے کیلئے میں مہائدے ہیں جس میں ہماری کاسٹ آف پروڈیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو انرجی سیکٹر میں جس کی بات کیے گی کاسٹ آف پروڈیکشن ہماری زیادہ ہے پھر ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے دیفینیٹلی جب آپ کی کاسٹ آف پروڈیکشن زیادہ ہوگی اور آپ نے کنسیومر تک اس کو پہنچ رانا ہوگا تو پھر آپ نے اس کو سبسیڈائز کرنا ہوگا یعنی وہ حکومت پہ بوجھ بنتا ہے اور انفارشنیٹ اگر ایپی پیس کے مہائدوں کی اقام جائیں تو وہ ہمیں ڈرا دینے والے اور ہالناک قسم کے مہائدے ہیں ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے دوسری بات یہ ہے ہماری ایمپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے اپنی ایمپورٹ کو جو ہے مطلب اپنی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ اپروف کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے قوالیٹی کنٹرول کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے دوسری جانب جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس کا بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں جتنے بھی پیمٹ کرنی ہوتی ہیں وہ سب ہمیں ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں تو پاکستان کے جو کرسز ہیں وہ پیڑ نہیں ہے اب اس میں ہم ایک چیز کا ذکر کرنا بار بار بھول جاتے ہیں اور اس سے پہلا جو آپ کا سوال تھا اس میں بھی میں اس بات کا اضافہ کرتا چلوں تاکہ یہ میری دونوں باتیں ایکٹھی جو ہے وہ آپ کا پہنچ جائیں ایک تو عساق کا چیز کے لے کر جو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ میں کہا تھا تو میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ ہمیں بجائے کی کسی کی ذاتی پسند نا پسند نظریاتی وابستگی سے ہٹ کر اگر ہم مقائق پر بات کریں تو تمام سیاسی جماعتیں وہ عرستو صاحب جو تھے پشلی حکومت میں عصد عمر صاحب وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے انہوں نے بھی نو ماہ کی تاخیر کی اور عصاق دار نے بھی نو ماہ کی تاریخ کی اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی عصاق دار ہیں جن کے دور میں جس طرح آج سٹاک ایکسچینج اپنی نفسیاتی حد ساٹھ انڈیکس جو ہے ہنڈرڈ انڈیکس ہمارا ساٹھ ہزار کی نفسیاتی حد اگر 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 کر رہا ہے تو اسی طریقے سے عصاق دار کے دور میں بھی ہماری نفسیاتی حد اگر کر چکا تھا اور وہ تقریباً سنتالیس سے پچاس ہزار کے درمیان جو تھا وہ سٹاک ایکسچینج کا انڈرڈ انڈیکس تھا اس دور کے محبت تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایس آئی ایف سی کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈالر میں استحقام آ رہا ہے اور ایس آئی ایف سی جو آپ کی سپیشل انیسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل جو بنائی گئی ہے اس میں جو انپلیمنٹیشن آتھارٹی خاص طور پر ہو گئی ہے اور بارڈر منیجمنٹ اور سمگلنگ کی روک تھام کے بعد اب ہمارے روپے کی قدر میں بھی کیونکہ پہلے آپ دیکھیں ہمارا بلیک میں کام چل رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں وہاں پر بھی سختی کی اور آپ کو یاد ہوگا جب اس ساپڈار نے پاکستان آنا تھا تو ان کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ کافی حد تک اس روپے کی قدر میں بہتری آ رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ایک شارٹ ٹرم ایک میڈ ٹرم ایک لانگ ٹرم ہم ایک تینوں پالیسیاں رکھتی پڑیں گی کیونکہ یہ ایک پالیسی سے نہیں چلے گا کہ ہم کہیں ہم تبیل المددیق مددی اپنائیں گے ہم اس شارٹ ٹرم جو ہے فوری طور پر ایک سٹی رائیل طور پر استعمال کرنا پڑے گا جس سے ہماری معیشت میں اس تحقام آئے اور مد ترم ہمیں اس لیے کرنا پڑے گا کہ مد ترم سے ہماری جو پروڈیکشن ہے جو ہمارے گیت ہیں فسکل ڈیپیسٹ ہے ہمارا ٹریڈ ڈیپیسٹ ہے وہ اور لانگ ترم جو ہے انفورچنیٹ میں یہ کہوں گا کہ کنسسٹینسی آف پالیسی یہ دو فیکٹرز بہت زیادہ جو کہ ہمارے لانگ ترم میں آتے ہیں سلوشنز پر مبنی آپ نے گفت کو بہت اچھی کی امدہ اپنے جو ہیں سجیشنز دیں بریگیڈے صاحب آپ سے کنٹینیو کریں گے سر شافیہ کا ملکی ترقی بتایا ہے ذاتی مفادات پر مبنی پالیسیز ڈیویلپ کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ملکی معیشت میں بہتری نا آنے کی اچھا بات یہ ہے کہ جو سجاد نے بات کی یہ پہلے بات کی اس میں ایک تین اسی تناظر میں یاد رکھے گا کہ پالیسیز ملکوں میں جمہوریت ہو یا کوئی اور وہ انڈویجول سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے وہ اداروں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اداریں آپ کے منسٹری آف فائننس ہے منسٹری آف اپوریچن ہے منسٹری آف ریننگ ہے عدلیہ ہے آپ کے آنٹ فورسز ہے سیول آنٹ فورسز ہے یہ تمام اداریں ہیں اس میں انڈویجول ان اداروں کو لے کے چلتے تو یہ کہنا کہ کسی شخص کے آنے سے ڈالر نیچے چلا جائے گا کسی کے آنے سے پیسہ نیچے نہیں انہی کی ہوتے ہوئے پھر ڈالر کدھا چلا گیا جب اس آف ڈالر صاحب جو ہے وہ فائننس منسٹر تھے ڈالر کہاں جا کے کھڑا ہوا تھا بات ساری یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز انڈویجول کے گئے دلاؤڈی کرتی وہ اداریں ہوتے ہیں جو ان کو لے کے ہمارے ہوا یہ ہے کہ جو پالیسیز اداروں نے بنانی تھی ان کو ہم نے انڈویجول کے گئے ریوارب کر کے ان کو ان کی ڈاکٹرائن کا نام دے دیا ہے کہ جی میری وجہ سے کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈالر نیچے آیا نا اس کی وجہ یہ تھی کہ اداروں نے سمگلنگ روکی اس پہ آمی نے انیشیٹیو لیا رینجرز نے انیشیٹیو لیا ایک پالیسیز کی گئی جو آپ پہ ڈالر باہر جانا تھا وہ رکھا اس کے ساتھ جو آپ منی ایکسچینگ تھے کہ جو ڈیلرز تھے اسلامباد ان کے اوپر کیپ لگایا گیا اس کے اندر آپ کے ادارے حرکت میں آئے تو بات یہ ہے کہ ادارے فعال ہیں ان کو پولٹیکل ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑا ہے آپ کو یاد ہے نوازشری صاحب کے دمانے میں سرکولر ڈیٹ صرف ایک دفعہ پیک کیا گیا تھا اور میاں منشاہ کو پیکے گیا تھا آئی پی پیز کس نے لگوائیں آئی پی پیز کے اتنے ازوربٹنٹ ریٹ کون ہیں آپ حیران ہوں گی سن کے آج پاکستان میں ایسی آئی پی پیز ہیں جو بجلی بنا نہیں رہی ہیں لیکن ان کو پیمنٹس ہو رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو اداروں کو منحسل ادارہ لینا پڑے گا اور اس میں مختلف لوگ جیسے ڈالر پیچھلے پی ٹی ای گورنمنٹ رہی پھر اس کو روکنے کی اداریتی طور پر کوشش نہیں کی گئی آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ یہاں چیزیں ہو سکتی ہے لیکن یہ انڈیویز نہیں کریں گی یہ ادارے اور اداروں کا فال بنانا اس لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے جو لیڈرشپ اس وقت میں اس ٹائم میں ہمارے ہاں کانٹینوٹی نہیں ہے میں کہتا ہوں جی میں یہ پالیسی دے کے جا رہا ہوں تو اگلا آگے کہتا ہے کیونکہ فلانے نے دی تھی تو میں اس کے اندر کوئی نئی سائنس انونٹ کروں گا اب آئی ایم ایف آپ ریلیٹڈ ہیں انٹرنیشنل اکانومی سے انٹرنیشنل اکانومی میں ہم ڈیپنڈن ہیں آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کی ڈیکیشن جو ہے وہ حکومتیں لیتی ہیں لیکن پھر وہ اس طرح نہیں دیتی ہیں آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ان دونوں کے درمیان کشیدگی کافی مہینوں سے جو ہے وہ جاری ہے تاہم مختلف چینلز کے ذریعے رابطے کیے جا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی تاتل کا شکار ہے کیونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے نمٹنے کے لیے متبادل طریقے تجویز کرے کیونکہ کابل نے دہشتگرد تنظیم کے خلاف طاقت کے استعمال سے انکار کر دیا ہے دوسری جانبی پاکستان بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا طالبان کو واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں سے مذاکرات نہیں کرے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو اس سے قبل مذاکرات ہوئے اس کا بھی کوئی فروٹ پول نتیجہ ہمیں سامنے نہیں آیا دہشتگرد حملوں میں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا تو اب ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات کی بات کیوں کی جا رہی ہے ذرا مہمانوں کے جانے بڑھتے ہیں ان کا اپینین لے لیتے ہیں اب مذاکرات کی بات کیوں کی جا رہی ہے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مطوبہ نتائج سامنے نہیں آئے دہشتگرد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا پاکستان تو صحیح اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے پھر افغان طالبان خطے کے آمن کا کیوں نہیں سوچ رہے اس سوال کا جواب آپ کے پہلے سوال سے بھی لیکٹڈ ہے جہاں ورلڈ میں ایک امزرویشن آئی ہے کہ پاکستان میں پولیسیز کا تسلسل نہیں ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے افغان ممنسطان کے حساب سے ہی تو پاکستان کی پولیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہی دہشتگردی کے حساب سے بھی افغانستان سے جو دہشتگردی پاکستان میں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ افغان پاکستان ریلیشن کے حساب سے بھی پاکستان سے افغانستان کی ٹرازٹ ٹریٹ کا بھی افیکٹ نہیں ہوئی جنگوں میں بھی افیکٹ نہیں ہوئی اور پاکستان افغانستان کو ہمیشہ وہ چیزیں سپلائی کرنے میں رہا ہے بلکہ پاکستان کے اندر انفارمل ایکانومی جو سمگنے کی وجہ سے بڑی ہے وہ افغانستان کی وجہ سے بڑی ہے اس کے بعد دوسری چیز آئی جو دہشتگردی میں اور جو امریکنز جو ویپنز چھوڑ کے گئے تھے اب میں تو نہیں کہہ رہا ویسٹرن پریس میں آیا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ جو امریکنز ہتیار پھیک کے چھوڑ کے گئے تھے ان کو بیٹ رہی ہے دہشتگرد گروپوں کو تو ہمیں ہم نے اس چیز کو کہ دہشتگردی جو پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کے جو مراکز ہیں جس میں ہمارے لوگ بھی انوالو ہیں سوفٹر ایڈیاز ہیں آپ کی اپنا ریلیزس ایکسٹیمزم ہے جو لوگ مزگائیڈ ہو کے جاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان سے انڈاکومنٹڈ ڈاکومنٹس کے بغیر ان لیگل طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ نے اگر پچھلے دنوں میں ناریسس کیا ہو تو آپ مختلف دہشتگردوں کی وارداتوں پر چل جائیں بڑا بیر پر چل جائیں پی آئی اے کے ٹرمینل پر چل جائیں فیصل بیس پر چل جائیں چائنیز امبیسی پر چل جائیں اب جب جا کے دہشت آپ ابھی زہر زوب میں چل جائیں پنجھگور میں چل جائیں جہاں دہشتگردی کے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں اس پر آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے افغان شہری ریلیٹڈ نظر آئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اپنی کی وارداتوں کے علاوہ آپ بینڈ ڈکیٹی کی وارداتوں پر چلے آپ ریڈ سب کی وارداتوں پر چلے جائیں آپ اپنا کراچی میں پچھے دونوں ایک ڈکیٹی کی وارداتوں پر چلے جائیں اس میں تین افغان شہری جائے ہوئے ہیں ملووش نظر آئے ہیں سر آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں وقت ہم آئے پاس مختصر ہے دیگر مہمانوں کا کمنٹ بھی جاننا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر سجاد بخائی صاحب کنٹینیو کیجئے گا سر آپ کیا کہتے ہیں اگر ایک پل کو ہم یہ ماننے کے مزاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں دونوں فریقین تو کیا افغان طالبان موثر کردار ادا کریں گے میں بالکل اس بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں افغان طالبان اس مزاکراتی عمل کو کسی درست سنگ کی طرف لے کے جائیں گے برگیڈیس صاحب میری بات انڈوس کر ضرور کریں گے پچھلی حکومت نے بغیر عوام کو بتائے اور لوگوں کو احتمال میں لیے بغیر اور خاص طور پر موضات کو احتمال میں لیے بغیر تیاران کے ساتھ مزاکرات تھابت ہوئے بہتانی گروپ نے بڑھتانی گروپ نے کرنے کی بات کی مجاہد نے کہا کہ ہم جو ہے بچ سکتے ہیں اس پر حال نہیں ہونے دیں گے تو طالبان سے کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ڈی ٹی پی کے لیے مزاکرات کی بات کریں ڈی ٹی پی کے ساتھ تو بی ایل اے بھی شامل ہو چکی ہے جو بلو چلیٹ کی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی مزاکرات کی جائیں پھر آئی ایس آئی ایس کے ساتھ بھی مزاکرات کی جائیں پھر کس کے ساتھ ہم مزاکرات کریں یعنی ہم نے پہلے مزاکرات اور سیز فائر کا سنا جس کی وائلیشن ٹی ٹی پی نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ continuity of policy نہیں رہی ہے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے خیبر one ہوا خیبر two ہوا رائے نجات ہوا رد الفساد ہوا operations ہوا intelligence based operations ہوا اس میں ہم نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی پاکستان سے دہشتگردی کا صفایہ ہو گیا پھر ہم نے اچانک یہ سنا کہ طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ مذاکرات ہوئے وہ بھائی کس سے پوچھ کے یہ مذاکرات ہوئے کتنے لوگ پھر دوبارہ ہمارے شریف میں کتنے ہمارے مساجد پرامتے ہوگے میں سمجھنا ہوں یہ پاکستان کا انترینی معاملہ ہے اور پاکستان اب دہشتگردوں سے مذاکرات اگر دوبارہ کرے گا تو یہی انجام ہوگا جو پیٹ ٹھیک ہوگی سر آپ کو کمنٹ آگیا ہے کہ مذاکرات حل نہیں ہے ہمارے پاس جو آپشن ہے اس پر ہی غور کیا جائے گا مزار سید صاحب کیا ایٹ کریں گے سر اس میں جی بالکل دیکھیں اس وقت ڈاکٹر سجا صاحب نے جو بات کی بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ براس کا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک ہو چکی سب بلک کے جو پاکستان میں جو ہے دہشتگردگی کاروائیوں میں ملومس ہیں اچھا اس کو ایک طرف چھوڑیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی جائیں سے نا ٹی 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 اے والے کہہ رہے ہیں ٹی ٹی اے والوں کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی والوں ان کے کہنے مانتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہماری مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں ہماری چوکوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں ہمارے جوان کیج ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے بلوچستان کی کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے بم بلاس ہوتے ہیں آئی ڈی بلاس کی جاتی ہے آوران کو دیکھ لیں یہ تمام تر جگہوں پہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو نیچرلز جماعتیں ہیں یہ سب کام کریں آپ پہلے یہ فیصلہ کروالی جئے کہ یہ ٹی ٹی پی یا براز جو ہے یہ مساجد سے روز سے یا اپنی جو ان کے ایجنسی ہے اس کے تحت ان سے پیسے لے کے ہمارے خلاف پہلے کاروائیاں تو رکوائیں یہ تمام تر کاروائیاں جو کی جاتی ہیں یہ انڈیا ہے اس کی پیچھے جو ہے وہ ملویزہ سب جانتے ہیں چیزوں میں اسرائیل کی ایجنسی خوفی ایجنسی موساد دوہزار بارہ تیرہ میں کراچی میں اس کا نیٹ ورک پگرا گیا تھا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیاں ان کے ساتھ کروانے ہیں پہلے تحریکہ تعلیمان افغان ایسان کو چاہیے کہ ان کو ان چیزوں تو الگ کرے ان چیزوں سے الگ ہی نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے کہ ٹی ٹی اے کی ہی ٹی ٹی پی نہیں سنتی تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ پورا براس کا پلیٹ فارم ہے یہ دہشتگرد لوگ ہیں یہ کسی بھی صورت میں امن کی طرف نہیں جائیں گے مذاقرات کی طرف نہیں جائیں گے ہماری پالیسی ان کے خلاف جس طرح چل لگی ہے اسی طرح چلتی رہے گی تو معاملات بہتر ہوں گے وانہ یہ ہمارے گھروں میں گز کے پھر جو ہے وہ دھما کے شروع کر دیں گے خدا نا خواستہ ہے ٹھیک ہوگئے سر آپ کا بھی کمنٹ آگیا ہے تینوں مہمانوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے ذرا پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس بنیادی سوال کے حوالے سے کیا افغان حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات میں موثر کردار ادا کرے گی ایٹی سکس پرسنٹ کو یہ امید ہے انہیں لگتا ہے کہ موثر کردار ادا کیا جائے گا جبکہ فورٹین پرسنٹ ایسا نہیں مانتے ہیں ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیح سے آگاہ کیا ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ حیرت کے بعد